امین گنڈاپور صاحب کا الگ گروپ ہے میری بات سنیں یہ پارٹی عمران خان کی طریقہ انصاف ہے اس میں کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گروپ بنا سکے ایک ایک ایمین نے ایک ایک ایم پی اے کو ووٹ ملا ہے عمران خان کے نام تھے کسی کی شکل نہیں ہے اپنا گروپ بنا کے سربائیو کر سکے ایک ہی قائد ہے ایک ہی گروپ ہے وہ عمران خان اس کے علاوہ یہ سب گپیں شپے ہیں نہ کسی کی حیثیت ہے نہ کسی کا مو ہے کوئی زور لگا کے دیکھ لینا ان سب کو کہیں گا زور لگا لو کوئی ایسی بات نہیں سب ایک ہے ہاں کوئی خبر چلتی نہیں ہے جب تک آپ لوگ کو ڈیوین نکالے نہ تو خدا کا نام ہے سنوی طاعت ارینڈ دیو گئی اچھے سر جی بتائیے گا اس طفح اتجاج کی کیا حکمت حملی ہوگی کیونکہ لیڈرز موسیقی گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح کی کوئی حکمت حملی اپنائی ہوئی ہے میری بہن جو بندہ باہر نکلتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے ورکرز باہر نکلے ہمارے پانچ ہزار سے زیادہ ورکر یہاں گرفتار ہوئے جو لیڈر باہر نکلے وہ گرفتار ہوئے ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر نکلیں بھی صحیح اور گرفتار بھی نہ ہو حکمت حملی ایسی ہے کہ جو نو کا ایونٹ ہے جس کے اوپر ابھی میں روشنی نہیں ڈال سکتا اس میں ہم اگلے لائے عمل کا ایک مشاورت سی کریں گے سب کے ساتھ اس میں عوام بھی شامل ہوگی اس میں قیادت سب بیٹھی ہوگی ایک ایک ایم این اے وہ ایم این اے جو روپوش تھے خان صاحب کے حکم پہ تین چار ہفتے مگر میڈیا کو چار ہفتے سمجھ نہیں آئی کیوں روپوش باہر باہر دوڑ گئے بھاگ گئے غائب ہو گئے وہ سارے لپنگے ہوتے وہ سب ایم این اے سب ایم پی اے وہاں پہ موجود ہوں گے اور میں تمام دوستوں کو کہوں گا جو تیار ہے جو تیار ہے اور وہ سمجھتے ہیں انہیں قیادت نظر نہیں آتی خدا دا نہ آئے نون پہنچ جانا اسی دوڑے انتظار ضرور کرانگی وہ جو ہزاروں میں کھڑے گا تو دیکھیں بغاوت کا تو مجھے نہیں کوئی ایسی خبر بڑھ مجھے یہ پتا ہے کہ انہیں شو کاؤز ایشو کیا گیا تھا بیکاؤز انہوں کا رابطہ جو تھا پارٹی سے سبیسوی ترمیم کے ووٹ سے پہلے منقطع ہو گیا تھا حالانکہ انسٹرکشنز یہ تھی کہ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ ایک ڈیزگنیٹڈ پرسن ایک شخص جو ہے وہ آپ تین چار ایمینز کو سپروائز کرے گا تو ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے کہا جانا ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکے پھر رابطہ بھی منقطع ہوا جس پہ یہ سسپیشن ہوئی کہ شاید وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت کے لیے ان کو ایک شو کاؤز دیا گیا ہے سات دن دیا گیا تھے وہ گزر گئے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کا جواب آ گیا ہو مجھے ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ملاقات کی طرف پڑھنے ہیں آج کان صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ لیٹران کی کیا ہدایت آئیت آئیت ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی جیسے آئیں گے آپ سے شیئر کرنا مجھے